بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر مسلم کو قرآن پاک دینا مطالعہ کیلئے یا قرآن کا ترجمہ دینا یا قرآن کی تفسیر ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہے جیسا کہ تفسیر مظہری میں جل نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو باسٹ پہ پوری تفصیلات موجود ہیں جواب یہ ہے اگر اسے بے عدبی کیا اندیشہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کو لے کر اس کی بے حرمتی کرے گا یا قرآن کا مزاق اڑائے گا یا قرآن کی توہین کرے گا تو ایسی صورت میں دینا ناجائز ہے بلکل نہیں دے سکتے حرام ہے دینا ہاں اگر وہ سوق سے لے رہا ہے پڑھنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے ضرور دیجئے اسے لیکن ہاں اتنا کہہ کے دیجئے اس کو پاکی کی حالت میں چھونا گسل کر کے چھونا یا اس کو پاک صاف ہو کے چھونا بینہ پاکی کے مل کچھل ہاتھ میں ہو گندہ ہو تو ناپاک ہو اور تو اسے چھو ایسا نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اس کو بلکل گسل کر کے نہانے کے بعد چھووں گا اور اس کو پڑھوں گا سمجھنے کی کوشش کروں گا پھر دیجئے اسے اور بہت اچھا کام ہے اس طرح دینے سے امید ہے کہ قرآن کے برکت سے وہ ہدایت پا جائے اسلام سے وابستہ ہو جائے اسلام قبول کر لے اسی لئے چاہے وہ قرآن ہو یا قرآن کا ترجمہ ہو یا ترجمے والا قرآن ہو یا تفسیر ہو سب کا یہی مسئلہ ہے یہ سمجھنے والی بات ہے تھی آج کل یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں ترجمہ